ہمارے ساتھ ہیں آج موجود ہیں امیدوار برائی صدارت دستقبار لیہ شیخ جاوید افتر صاحب آج ہم ان کا انٹریو کرنے جا رہے ہیں آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو چودہ جنوری کو جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سر کتنے پر امید ہیں آپ اس الیکشن کے لیے میں تو سو فیصد جو ہے پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس انتخابات میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اچھا سر اس دفعہ کتنے ووٹرز ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے کب تک کاغذات نامزد کی جمع ہونے کی امید ہے اور الیکشن کب میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیں جس میں ہمارے دسٹرک بار اسوسییشن تیس چوبیس کے انتخابات میں آٹھ سو بائیس ووٹرز ہیں اور الیکشن جو ہے وہ چودہ جنوری کو ہے جیسا کہ شیڈول ہے پورے پنجاب میں ایک ہی ڈیٹ پر جو ہے سر اس میں لوئر کوٹ کے کتنے وقلہ ہیں اور ہائی کوٹ کے دو سو چوہتر جو ہے وہ لوئر کوٹ کے ہیں اور چھے سو چھپن جو ہے وہ ہائی کوٹ کے ووٹر ہیں ان میں سے پھر کچھ جو ہے یہ ٹوٹل نو سو تیس بنتے ہیں لیکن اس میں پھر جہادات جو ہے وہ تقریباً ایک سو اور آٹھ جو ہے وہ قلعہ ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ ڈیوز جمع نہیں ہے یا وہ اپنا لیس او بزنس چینج کر کے نان میمبر بن چکے ہیں اچھا سر فیمیل لائیس کتنی اس دفعہ اپنا اکترائیدہ ہی استعمال کریں گی جو الیجیبل ووٹرز ہیں ہماری لسٹ میں آٹھ سو بائیس کے اس میں ففٹی سیون جو ہے وہ فیمیل لائیس ہیں پہلے بھی آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہے جی جی الیکشن میں پہلے بھی حصہ لیا ہے نائنٹی نائن سے جو ہے الیکشن جو ہے جنرل سیکرٹی بنا تھا اس کے بعد پھر دوہزر گیارہ میں بارہ میں سولہ میں انیس میں اور آپ پھر بائیس میں پہیس میں کتنی دفعہ جیتا آپ کا مقدر بنی دوہزر گیارہ والا الیکشن جو ہے وہ جیتا تھا اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ لوس ہوئے ہیں اب تک کتنے الیکشن آپ نے سندیت کی ہے میں نے بتایا گیارہ بارہ سولہ انیس چار جو ہے نگے چار الیکشنز میں آپ اس طرح پور امید تھے جیتنے کے بھی نہیں اس دفعہ جو ہے ہماری گروپنگ جو ہے وہ سٹرانگ ہے پہلے اتنی زیادہ مضبوط گروپنگ کے ساتھ میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا اس دفعہ کون کون سے گروپ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی وجہ سے آپ خود کو مضبوط تصور کر رہے ہیں اس میں جو ہے بشیر خان بزار صاحب کا گروپ ہے قید غزنفر عباد شاہ بخاری عبدالستار الوی صاحب کا گروپ ہے اور عرصد اسلم خان صاحب کا جو ہے گروپ ہے اور میاں نور علیہ صاحب اور عبدالجبار جویا صاحب کا گروپ ہے اور زکریہ لائر فورم ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ جو ہے شہراز قریشی صاحب ہیں ان کا یو ایل ایف گروپ ہے اس نے بھی ہماری اناؤسمنٹ کی ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ آج ہماری اناؤسمنٹ ابھی چار بجے جو ہے وہ کریں گے کتنا ٹرن آٹ رہا ہے گا اس دفعہ آٹھ سو بائیس میں جو ہے تقریبا ہونے آٹھ سو سے لے کے آٹھ سو تک جو ہے فوکاسٹنگ کا امکان ہوتا ہے آپ کتنے فیصد امیدو آرہا کی اتنا ووٹ مجھے مل سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہم اس دفعہ پانچ سو سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے پچھلی دفعہ بھی ہمارے گروپ نے جو ہے وہ پانچ سو تیرہ ووٹ لیے تھے اس وقت ووٹرز کی تعداد بھی کم تھی لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پینل کلیکشن ہے پچھلی دفعہ جو ہے پینل جو ہے ایک سائیڈ پر نہیں تھا ان اپوز ہوگے تھے ہمارے سیکٹری جو ہے پینل میں آپ کے کون کون شامل ہے اس دفعہ ہمارے پینل میں جنرل سیکٹری جو ہے محمد فروغ چوہان صاحب ہیں اور اپوزیٹ پینل بھی ون ٹو ون مقابلہ ہے مخالف پینل میں کون کون موجود ہے مخالف پینل میں جو ہے جنرل سیکٹری پہ جوہدت کامران ہیں اور صدر کے لیے شیخ صحیف علیہ صحیح صاحب ہیں ممبر پنجاب بار کونسل وہ کس کے ساتھ اس دفعہ کریں ممبر پنجاب بار کونسل جو ہے علام عصرہ جونی صاحب کا گروپ جو ہے وہ دوسری سائٹ پر ہے مارے اپوزیٹ ہے حضرت صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ پہلے کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے آپ الیکشن ہاتھ کے رہے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ ہماری گروپنگ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے الیکشن جو ہے وہ لوز ہوتے رہے ہیں عزیزر ایک بات اور اہم ہے کہ گزشتہ دو سال میں وقلہ کو بری طرح نشانہ بنایا گیا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور دیگر بھی کافی سارے معاملات پیش آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عہدداروں کی کتاہی تھی یا وقلہ کی جس کی وجہ سے وقلہ کمزور ہوئی یہ وقلہ کمزور کبھی بھی نہیں رہے الوہتہ جو ہے ڈی پیو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا ڈی پیو ہے اور وہ قانون کے عمل داری کرانا چاہتا ہے تو پھر ہماری وقلہ کمیونٹی پہ جو ہے ایف ای آرز نہیں ہونے چاہیے تو یہ پولیس کی جو ہے میں کہتا ہوں کہ خامی ہے اگر وہ وقلہ پر بھی ایف ای آریں جھوٹی دیتے ہیں تو آپ خود جو ہے وہ سوچیں کہ عوام پر جو ہے وہ کیا ظلم دار ہیں ایف ای آرز ہی نہیں جھوٹی ہوئی پولیس وقلہ کے چیمبر میں بھی گھسی دیگر بھی کافی سارے معاملات ہیں وقلہ کے دفاتر میں گھر میں گھسنے کے واقعات پیش آئے ابھی چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا ہے جس پر آج ایک سب انسپیکٹر کو معتل کیا گیا ہے جی جی پولیس نے جب بھی جو ہے وہ لاکی وائلیشن کی ہے تو وقلہ جو ہے ہمیشہ اس کے خلاف جو ہے انہوں نے آواز بھی اٹھائیا اور ایک سی سپلائی دیوار کا کردار بھی ادا کیا ہے اب حالیہ جو ہے چیمبر میں جب وہ آئے ہیں اور کسی ملزم کو پکڑا ہے تو وہ اس تھانہ سے اسے چوبی معتل ہوئے ہیں اور اب اس حالیہ واقعے میں بھی جو ہے سب انسپیکٹر جو ہے وہ معتل ہوئے ہیں اور ان کے خلاف پیٹیشن بھی ہے جو کل لگی ہوئی ہے جس میں ادراج مقدمہ کے لیے جو ہے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں آپ کس منشور کے تحت ووٹ مانگ رہے ہیں ہمارا منشور جو ہے رول اف لا ہے بنیادی طور پر لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہے بار بینچ کا جو ہے مضبوط تعلق ہے اور وقلہ کے حقوق ہیں ان پر ہم کسی کس میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے حقوق ہیں وقلہ کے جن کی پہلے تلفی ہوتی رہے ہیں وقلہ کی جو ہے ریلیف ملنا ان کو دراصل جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملنا ہے اگر عدالتوں میں عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقلہ بھی جو ہے اس سے محروم رہیں گے لیکن سائلین سر وقلہ کی اکثر و بیشتر ہرتال کی وجہ سے دودھ را سے آ کر زلیل و پار ہو کر واپس جاتے ہیں اس کے لیے کیا آپ سمجھتے لیں کہ اقدامات کرنے چاہیے ہرتال ہمیشہ جو ہے وہ رول آف لا کے لیے ہوتی ہے کسی مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی جب تک آپ اعتجاج نہیں کریں گے تو ظلم جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یا جو نائنصافی ہے وہ اپنی پیک پہ جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سٹرائک جو ہے ہمیں کرنی پڑتی ہم خوشی سے نہیں کرتے جب بھی جو ہے عوام کے حقوق کے خلاف کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ سٹرائک کی جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں مثال کے دور پہ کہ جب نائنٹی نائن میں بارہ اکتوبر کو جو ہے وہ مارشلہ نافذ کیا گیا عوام کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب کیا گئے تو پھر وہ خلاف پورے پاکستان میں ان حقوق کی خاطر نکلے اور انہوں نے پھر ان حقوق کا حصول کیا اگر وہ سٹرائک نہ ہوتی تو آج جو ہے عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوتی آپ کے کیا ذائم ہے کہ جو وقلہ کی بیلکر کے لیے کرنے والے اہم نویت کے کام ہیں وہ سب زیادہ کون سے ہیں سب سے پہلے تو وقلہ کی جو رسپیکٹ ہے ان کا جو ہے وہ اداروں میں ہونی چاہیے ان کو جو ہے عوام کو انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تاکہ عوام جو ہے وہ بہ آسانی عدالتوں میں آ سکیں اور ان کو انصاف کی فراہمی ہو باقی بار کے لیے جو ہے نوے وقلہ کے لیے چیمبرز ہیں اس کے لیے مزید جو ہے ہم پوچھش کر کے چیمبرز حاصل کریں گے اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وقلہ کالونی ہے اس میں کافی عرصہ سے جو ہے وہ بجلی نہیں ہے وقلہ کالونی میں جو ہے قواتین رائس کے لیے بھی حصہ ہے جی جی وہ جو ہے تمام وقلہ پر مشتمل ہے اس میں فیمیل میل کا کوئی جو ہے وہ ڈسٹنکشن نہیں ہے آپ کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو میں اپنے ووٹرز کو یہی پیغام دوں گا کہ rule of law کی سربلندی کے لیے اور وقلہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ ان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا انشاءاللہ ڈسٹنکشن ان شئیئے آپ kan ploy